موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو مائی چینل کوک وید اینا آج میں اپنے چینل پر لائی ہوں بہت ہی آسان سی ریسپی چکن کی جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے اور بہت چٹ پٹی اور بہت لذیذ بنتی ہے جی یہ ہے چنیوٹی کھڑا مسالہ چکن کا چنیوٹی چکن کھڑا مسالہ بنانے کی لیے میں نے لیا ہے چکن ایک کلو پیاز باری کٹی ہوئی آدھا کلو ٹماٹر لیے ہیں باری کٹے ہوئے ایک پاؤ لسن موٹا موٹا کٹ لیا ہے 4 ٹیبل سپون چار بڑے چمچ ادھرک ایک بڑا چمچ باری کٹا ہوا چار ہری مرچیں ایک لیمون ایک بڑا چمچ املی اور اس کے علاوہ ہم لیں گے تین بڑا چار تین چھتھائی کپ آئل یعنی کہ پونہ کپ آئل نمک لیا ہے ڈیڑھ چمچ یا ہسوے زائقہ زیرہ لیں گے ایک بڑا چمچ ایک دا چینی کا ٹکڑا دو بڑی لائچیں اور چند کالی مرچیں اس میں آپ ڈالیں گے کشمیری لال مرچیں یہ دیکھیں یہ لے لیں آپ چھے سے ساتھ ادت اگر آپ زیادہ چٹ پٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں آئل گرم کریں اور ساتھ ہی اس میں چکن ڈال کر پرائی کر لیں جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں تمام چیزیں آپ شامل کر دیں پیاز کماٹر لسن اور ادرک نمک سپیر زیرا سابق گرم مسالا لال مرچے اور انڈی یہ تمام چیزیں ڈال کر آپ اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں آپ نے اس میں ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا یہ چکن اپنے پانی میں اور سبجوں کے پانی میں ہی گلے گا تو اس کا ذائقہ بہت مدے کا بنے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر ضرور کریں جب پانی خوشک ہو جائے تو اس میں ہری مرچے اور لیمن ڈال دیں لک اٹ ویورز چنیوٹی کھڑا مسالہ تیار ہو چکا ہے آپ اسے روٹی یا نان دونوں کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں